اسلام علیکم آج ہم question number 3 start کریں گے exercise 2.3 جو کہ اس exercise کا last question ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے معلوم کرنا ہے numbers آپ کو دیئے ہوئے ہیں جو کہ perfect square form میں ہے اور اگر اس کے square root آپ معلوم کریں گے تو اس کا answer کیا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کتنے digits پر وہ مشتمل answer آپ کے پاس ہوگا تو یہ معلوم کرنے کے لئے آپ کے پاس two formulas استعمال ہوں گے two formulas اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے پاس جتنے بھی question جو دی گئی ہے اگر وہ odd number ہے یعنی اس کی تعداد odd ہے تو آپ کا answer کیسے ہوگا کونسا formula استعمال ہوگا اور اگر even ہے تب آپ کیسے کریں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ 1 2 3 4 5 odd number ہے تو اس کے لئے ایک اور formula ہم استعمال کریں گے اور اس کے بعد اگر کوئی اور question ہم کریں گے جو کہ even number ہے یا اس کی تعداد even ہے تو ہم اس کی لئے کونسا formula استعمال کریں گے سب سے پہلے اس کو start کرنے کے لئے ہم لکھیں گے number of digits number of digits آپ count کریں گے 1 2 3 4 5 5 5 ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے اور number ہے تب آپ اس کو استعمال کرنے کے لئے کیا کریں گے کہ square root of 5 4 7 5 6 یہ content کریں گے کتنے آپ کے پاس یعنی number of digits ہوں گے اس کے لئے formula ہے آپ کے پاس n plus 1 over 2 پھر یہاں پہ آپ digits لکھیں گے یعنی جب بھی اگر آپ کے question میں odd numbers یا odd جو جو بھی question دیا ہوا ہو ان کی تعداد odd ہو تو آپ n plus 1 over 2 جو formula ہے وہ استعمال کریں گے اب simply آپ کیا کریں گے اس n کی جگہ آپ نے 5 لکھ دیا ہے کیونکہ number of digits آپ کے پاس 5 ہے 5 plus 1 over 2 5 plus 1 6 over 2 2 is a 2 2 is a 6 یعنی کہ آپ کے پاس جب بھی آپ اس number کا square root معلوم کریں گے تو آپ کے پاس answer کتنے digits پر مکتمل ہوگا 3 digits پر یہ آپ کے پاس first question ہے جس میں آپ نے odd number کے ساتھ answer معلوم کر لیا ہے اچھا اب first question ہم نے کر لیا جس میں آپ کو odd number دیا گیا تھا جس کو solve کر کے آپ نے odd number والا formula use کیا اب second question بھی odd number کا ہے لہٰذا وہ آپ کو خود کریں گے third question آپ دیکھ سکتے ہیں third question ہم دیکھیں گے یہاں پہ count کریں گے پہلے numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 even number ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے number of digits آپ لکھیں گے یہاں پہ کتنے ہوں گے آپ کے پاس 8 ٹھیک ہے next آپ لکھیں گے کہ square root سب numbers کو اس کے اندر لکھیں گے 2, 3, 9, 2, 1, 8, 8, 1 square root of this number contains اب اس کے لیے یعنی اگر آپ کو even number دیا گیا ہوا تو آپ کونسا فارمولہ استعمال کریں گے اس کے لیے فارمولہ ہے simply n over 2 اور number کے لیے n plus 1 over 2 اس کے لیے n over 2 n over 2 digits n کی جگہ آپ نے یہ 8 لکھنا ہے کیونکہ number of digits ہے اب 8 over 2 2, 4's are 8 4 digits آپ کے پاس answer آ جائے گا یعنی جب بھی آپ 2, 3, 9, 2, 1 8, 8, 1 اس کا square root نکالیں گے تو اس کا answer 4 digits پر مجتمل ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس question number 3 اب آپ نے اسی question number 3 کا second part fourth and fifth second, fourth and fifth ان تین questions کو آپ نے solve کرنا ہے اور اگر آپ کو ان questions میں کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے questions بغیر گبرائے اپنے questions پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں